بزرگو اور دوستو انسان اس دنیا میں جو بھی جد و جہد کرتا ہے محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے وہ کس لیے کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے آسائش اور زندگی آسان ہو جائے اور روٹی کبڑا مکام زورت پوری ہو جائے اصل میں یہ ساری صورتیں ہیں شکلیں ہیں اصل میں انسان کی زندگی کی ہر کوشش کا مقصد ہوتا ہے مجھے راحت ملے راحت راحت کے لئے سب کچھ انسان کرتا ہے ہاں انسان نے اپنے ذہن میں راحت کا میار بنایا ہے یعنی اگر میں خوبصورت کبڑے لگاؤں گا لوگوں کو میں اچھا لگوں گا یا خود کو اچھا لگوں گا اس سے مجھے راحت ملے گی اگر میں اچھا مکان بناوں گا اس کے لئے کوشش کروں گا پینسے جمع کروں گا تو اس مکان میں جب میں رہوں گا مجھے چین ملے گا راحت ملے گی اگر میں اچھا کھاؤں گا اس سے مجھے ذائقہ آئے گا اور مجھے کلب کو کیا فرحت راحت ملے گی میں خوبصورت لڑکی سے شادی کروں گا اس سے مجھے راحت ملے گی میں دو شادیاں کروں گا اس سے مجھے راحت ملے گی میں بہت بڑے عہدے پر پہنچوں گا تو لوگوں میں میری وقت ہوگی قدر ہوگی قیمت ہوگی مجھے مال ملے گا تو اس سے مجھے راحت ملے گی تو سارا کچھ یہ جو چلت فرت انسان کرتا ہے اس دنیا میں تو یہ دل کی راحت کے لیے چین کے لیے سکون کے لیے اتمنان کے لیے اب ہر ایک انسان نے اس کا الگ میار بنایا ہے کوئی انسان سمجھتا ہے جتنی میری پاس چیزیں آئیں گی اتنا مجھے راحت ملے گی یعنی جب میرے پاس گاڑی بھی اچھی ہوگی لباس بھی اچھا ہوگا کھانی کی چیزیں بھی اچھی ہوں گی پوشاک بھی اچھی ہوگی میرا سرکل بھی بڑے بڑے لوگوں میں ہوگا تو اس نے یہ میار سمجھا ہے بہت ساری چیزیں اگر ہو تو اس سے مجھے راحت ملے گی یہ ایک انسان کی سونچ ہے ایک انسان کی سونچ ہے کہ جتنی میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی تو اتنا مجھے زیادہ راحت ملے گی اب آپ کہیں گے کہ بھائی ایسا کون انسان ہوگا جو سونچے گا میرے پاس چیزیں کم ہوں گی کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا حضرت نے لکھا ایک بادشاہ تھا اس کا ایک بائی تھا وہ بائی آزاد قسم کا تھا کبڑے وبرے بھی ایسے پھٹے پرانے پہنتا تھا نیچے پاجامہ بھی پورا نہیں ہوتا تھا یہ بادشاہ بہت تنگ آ گیا اس نے ایک دن اپنے بائی کو بلایا کہا کہ دیکھو تم شاہی خاندان سے ہو لوگوں کی نظر تم پر ہے یہ ایسے کم سے کم اپنا لباس تو درست کرو تو اس نے کہا مجھے کیا کرنا ہے کہا لباس اچھا لگاؤ یہ پاجامہ نہیں لگاتے ہو ٹھیک سے یہ اچھا لگاؤ اس نے کہا تو پاجامہ مجھے لگانا پڑے گا اس نے کہا ہاں تو کہا ٹھیک ہے تو اس نے کہا اب جب میں پاجامہ لگاؤں اوپر چوگہ بھی ہونا چاہیے تب اس نے کہا اتنے سارے چوگے ہیں اب تم شاہی خاندان کے ہو تم ایک بار کھو تو چوگوں کی ڈھیر لگ جائے گی تو کہا جب چوگہ ہوگا تو اوپر سے دستار بھی ہونا چاہیے اس نے کہا دستار بھی ہے تو کہا جب دستار چوگہ پاجامہ تب سواری بھی شاندار ہونی چاہیے گاڑی بھی ہونی چاہیے تو کہا سواریوں کے ڈھیر اسٹبل میں لگے ہیں جونسی سواری چاہیے تم لے لو کہا اب جب سواری ہوگی تو جہاں میں اس کو رکھوں گا اس کے لئے جھگا ہونی چاہیے اسٹبل بھی بنا دیں گے تو کہا جب جانور کے لئے اسٹبل ہو میرے لئے تو شاہی محل ہونا چاہیے تو بادشاہ نے کہا ابھی حکم دیتا ہوں تمہارے لئے شاہی محل بھی بنایا جائے تو اس درویش نے اس محل دے خدا نے اپنے بائی سے ایک بات کہی کہا اس سے اچھا یہی ہے نا کہ میں پاجامائی نہیں لگا ہوں کہ اتنی ساری درد ساری مجھے اٹھانی نہیں پڑی تو جس کے لئے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا چوتھے کے بعد یہ آدمی کیوں کرنا چاہتا ہے مجھے راحت ملے چیز کے بعد چیز آتی ہے لیکن جس چیز کے لئے اس نے کیا ہوتا ہے وہ مقصد ہی چھوڑ جاتا ہے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقیی صاحب دامد ورکاتوں فرماتے ہیں کہ ایک بار دوستوں نے بہت اسرار کیا یہاں پاکستان میں گرمی ہوتی ہے حضرت آپ ایسی لگوا لیجئے تو ان کے پنکھیں ہوتے تھے تو کہتے ہیں آپ جب دھلیلیں بھی دی باقی چیز حضرت دیکھا ٹھیک ہے راحت ملتی ہے اس سے تو آپ بھلایا جب اس الیکٹریشن کو تو کہتے ہیں اس میں بھی پہلے ڈونڈنا پڑا ہوئی اب جیسے ہی ایسی لگ گیا تو کہتے ہیں پہلے ہی دن وہ کام کرنا اس نے بند کر دیا تو حضرت پر ہم نے تو یہ پنکھیں اٹھائے تھے ان نے کہا جو آپ کے گھر کی وائرنگ ہے وہ اتنا لوڑ نہیں ہے تو کہا آپ کیا کرنے ہیں یہ وائرنگ کو بدلنا پڑے گا اب جب وائرنگ بدلی تو اس کے بعد کہتے ہیں بار 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 وہ جو علاقے میں تھا وہ بجلی چلی جاتی تھی تو حضرت نے معلوم کہا یہ لوڑ شیڈنگ کے ایریا میں ہے یہاں بار 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 اس وجہ سے تو حضرت نے پھر نصیت لکھی ہے کہا کہ آدمی اسباب اختیار کرتا رہتا ہے سکون کے لئے لیکن جو چیز اسے مقصود ہوتی ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوتی تو یہی میں عرض کر رہا تھا کچھ لوگوں کا میار ہوتا ہے جتنی چیزیں ہمارے پاس آئیں گی اتنا ہمیں کیا ملے گا راحت ملے گی اسی لئے سب کو آدمی کرتا ہے آپ کسی بھی چیز کو سوچ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں مقصد آخر میں ہوتا ہے مجھے راحت اور سکون ملی تو کچھ لوگوں کے نزدیک جتنی چیزیں کام ہوں گی جیسے اہل اللہ ہوتے ہیں اتنا ان کو محسوس ہوتا ہے کیا ہمیں اس میں سکون ملے گی تو ہر ایک کا الگ الگ میار ہے اور ایک میار جو ہم خالقی کائنات اور ہمارے بنانے والے نے کہا ہے کہ تمہیں سکون کس میں ملے گا لوگوں کے سوچ اور میار میں گلتی ہو سکتی ہے نا جو میں نے کہا ہے متزاد ہیں اپوزٹ ہیں ایک اسی چیز کو راحت سمجھتا ہے اور ایک اسی چیز کو بے راحتی سمجھتا ہے اور اللہ جللہ شانو فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دلوں کو مطمئن کیا اتمنان کیا اللہ کی یاد نے تو پھر اللہ تعالی شانو فرماتے ہیں یقینا اللہ کی ہی یاد میں دلوں کو اتمنان حاصل ہے یعنی جس چیز میں تم اس کو ڈوڑتے ہو اس چیز میں تمہیں یہ چیز ملنے والی نہیں ہے اور جہاں تمہاری توجہ سب سے زیادہ کم ہے وہیں تمہیں یہ اتمنان ملنے والا ہے کریں جس چیز میں چیز میں موسیقی